سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن تبدیل کرنا ہوگا ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کاپی کرتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم خود مقتار لوگ ہیں اور خود کچھ کرنے کا عظم رکھتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کی شہرہ زیادہ ہے اور ترقی بھی ممکن ہے بدقسمتی سے ماضی میں تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی اگر تعلیم کے شعبے پر توجہ دیتے تو کہاں سے کہاں ہوتے اپنے کارناموں کی تعریف کی بجائے انسان امران خان نے کہا کہ ہم نے پہلا سال معیشت کو بہتر کرنے میں گزارا اور دوسرا کرونا سے نمٹنے میں چین نے ہر باملے میں پاکستان کی مدد کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی چین نے معاونت کی پیسے کے غلط استعمال کے خلاف قانون لاکر تعلیم پر سرمایہ کاری کے خواہ ہیں قوم نے فیصلہ کرنا ہے جہاں سے پیسے بچے اور تعلیم پر لگانا ہے جتنا تعلیم پر خرچ کریں گے اتنا ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا بگ ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر ٹیکنالوجی سے مدد دینی چاہیے خیبر پاکستان خان حکومت نے پاک آلسٹریہ انسٹیٹوٹ آف اپلائیٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کی کہ ہم نے اب ایک پوری ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈالنے ہیں جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے پہلا سال معیشت کو بہتر کرنے اور دوسرا سال کرونا سے نمٹنے میں لگ گیا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں قوم نے فیصلہ کر لیا ہے جہاں سے پیسہ بچائیں گے تعلیم پر لگایا جائے گا وکاروسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر آزم عمران خان نے جپان کے نو منتقف وزیر آزم کو عہدہ سمالنے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک جپان دوستی مزید مستحقم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے سماجی ریپتے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جپان کا نیا وزیر آزم متقد ہونے پر یوشی ہیڈو سوگا کو موارد پاک پیش کرتا ہوں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پاک جپان دوستی مزید مستحقم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں دونوں ممالک میں بڑھتے اشتراک کو مزید تقویہ دینے کے لیے کام کیا جائے گا خیال رہے کہ سابق جپانی وزیر آزم شنزو اے بے نے گزشتہ مہینے اپنی خرابی صحت کی بنا پر اپنے استیفے کا لان کیا تھا جس کے بعد جپان کی پارلیمنٹ نے یوشی ہیڈو سوگا کو ملکہ نیا وزیر آزم منتخب کر لیا نیا وزیر آزم شنزو اے بے کے آٹھ سالہ دور میں ان کے دستے راز تھے وہ اب سبق دوش وزیر آزم شنزو اے بے کی جگہ حکمنا جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت بھی کریں گے وزیر آزم عمران خان نے جپان کے نو منتخب ہم منصب کو عوضہ سمالنے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پاک جپان دوستی مزید مستحقم کرنے کے لیے ملکہ کام کرنے کی ضرورت ہے مکارو سائنٹیک ٹی وی پاکستان انصداد دیشتگردی عدالت میں سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کی سماعت ہوئی جس میں رحمان بولا زبیرچریا رعو صدی کی سمیت دگر ملزم پیش ہوئے عدالت کی جانب سے آج کیس کا محفوظ فیصلہ صدائیں جانے کا امکان تھا تاہم عدالت نے کیس کا فیصلہ بائیس ستمبر تک موقع کر دیا انصداد دیشتگردی عدالت میں سانیہ بلدیہ کیس کی سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سب انتظامات کیے گئے اور گیر مطالقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا خیال رہے کہ سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس میں عدالت نے رحمان دو ستمبر کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جبکہ فروری دوہزار سترہ میں ایمکی ایم رہنمہ رعو صدی کی رحمان بولا زبیرچریا اور دگر پر فرد جرم آئیت کی گئی تھی کیس میں ملزمان کے خلاف چار سو اینی شہائیدین کے بیانات ریکارڈ کیے گئے کیارہ ستمبر دوہزار بارہ کو بلدیہ فیکٹری آتش زدی کیس میں دو سو ساٹھ افراد جل کر جان بہاک ہو گئے تھے جبکہ فیکٹری مالکہ نے آتش زدی کا ذمہ دار ایمکی ایم کو قرار دیا تھا انصداد دہشتگردی عدالت نے سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ بائیس ستمبر تک موقع کر دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ملک بھر میں کرونا وائرس کے فائل کیسز کی تعداد 6,066 رہ گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 545 نئے کیسز کی تشکیص ہوئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 545 کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,3634 ہو گئی انسی او سی کے مطابق فائل کیسز کی تعداد 6,066 رہ گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلہ 2,51,179 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 6 امباد رپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد مجموعی امباد کی تعداد 6,099 ہو گئی سن میں مریضوں کی تعداد 1,32,818 پنجاب میں 94,041 خیبر پختونخواں میں 37,185 اسلام آباد میں 16,005 ولوچستان میں 13,649 ازاد کشمیل میں 2,451 اور گلگدبلستان میں 3,366 تعداد ہو گئی ہے واضح رہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز میں نمائی کمی کے بعد 15 ستمبر سے تعلیمی دارے مرحلہ وار کھول دیے گئے ہیں جبکہ کاروباری اور سماجی سرگرمیہ بھی معمول پر آ رہی ہیں مولک وائرس کرونا سے مزید 6 امباد کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,066 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 545 نئے کیسز رپورٹ ہوئے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ذرائع ابلاغ یامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی ملک کے مفاد میں ہوئی ایف ای ٹی ایف حساس بل تھا اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی اہم معاملات پر قانون سازی حکومت کی بڑی کامیابی ہے کل کسی قانون کو نہیں رودہ گیا اپوزیشن کے کل 38 ارکان اسمیلی میں کم تھے شیخ رشید کا کہنا تھا حکومت نے ثابت کیا کہ اس نے منی جارڈنج بل میں سرینڈر نہیں کیا کل کانون سازی کر کے این آر او کو دفن کر دیا گیا ایف ای ٹی ایف میں حکومت کی بہت بڑی فتح ہے حکومت نے بہت زبردست قسم کا بریج کراوس کیا ہے اور حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے بارگیننگ نہیں کی منی بل میں سرینڈر نہیں کیا نیپ کے کیسز میں جھکاؤ نہیں کیا اور اپوزیشن نے ایف ای ٹی ایف جو کہ بہت ہی حساس قسم کا بل تھا اس کی مخالفت کی انہوں نے کہا اپوزیشن کی 20 ستمبر کو اے پی سی نکامی سے دو چار ہوگی اپوزیشن کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی اپوزیشن جلسہ جلوس ہی کھیلے گی مجھے امید ہے کہ 20 تاریخ کو اپوزیشن اپنے سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی نہ وہ کر سکتی ہے اگر ان کے سینٹ کے الیکشن میں 64 ممبر اس کمرے میں ہوتے ہیں اور اس کمرے میں جاتے ہیں تو وہ 44 ہو جاتے ہیں کل 33 ممبر ان کے کم تھے اور ان کو اتنا رگڑا لگا کہ جو بل نہیں بھی منظور ہونے والے تھے وہ بھی کر لے اور حکومت نے کروا لیے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی 20 ستمبر کی اے پی سی نکامی سے دو چار ہوگی اپوزیشن کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرے گی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ایف آئی اے نے מوٹروے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم آبت علی کا نام بلیک لس میں شامل کر لیا لاہور پولیس نے מوٹروے پر خاتون کے ساتھ اجمائی زیادتی کے مرکزی ملزم آبت علی کے بیرون ملک فرار ہونے کے خرشے کے پیش نظر ایف آئی اے کو سفارش کی تھی جس کے بعد ایف آئی اے نے آبت علی کا نام بلیک لس میں شامل کر لیا ایف آئی اے نے ملزم کے قوائف ملک بھر کے ائرپورٹس اور بارڈر سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر ارسال کر دی ہیں ملزم کا دوسرا ساتھی شفقت پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے حوالے سے کسی جگہ بھی اتنا ملے تو فوری طور پر ہیڈکارٹر اور پولیس کو آگا کیا جائے دوسری جانب پولیس نے عابد کی بیوی بشرا بیوی کو گرفتار کر لیا بشرا بیوی قلعہ ستار سنگ گریٹ میں فرار ہو گئی تھی تاہم اسے مانگا منڈی سے حراست میں لے لیا گیا بشرا بیوی نے عابد کے ساتھ دوسری شادی کی تھی واضح رہے کہ سانیہ گجرپورا کے ساتھ روز بعد بھی اجتماعی ذاتی کا مرکزی ملزم عابد علی حراست میں نہ آسکا تب تیشکار ملزم کی گرفتاری کے لیے دوسرے شہروں میں بھی چھاپے مار رہے ہیں لیکن تاحال صفاق ملزم گرفت میں نہ آسکا ایف آئی اے نے موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر لیا ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ملک بھر میں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ایسو پیس کی خلاف فرضی اور بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث باعث تعلیمی دارے بند کر دیے گئے کرونا کی وبا کے باعث چھہ ماہ سے بند تعلیمی دارے مرحلہ وار پندرہ ستمبر سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں جس کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا ہے نیشل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینڈر کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں کرونا سے بچنے کی احتیاطی تدبیر پر عمل نہ کرنے پر ملک بھر میں باعث تعلیمی دارے بند کر دیے گئے ہیں انسیو سی کا کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدبیر اکتیار نہ کرنے پر تعلیمی داروں میں وبا پھیلی ہے سب سے زیادہ خیبر پکتون خواہ میں سولہ تعلیمی دارے بند کیے گئے ہیں ازاد کشمی میں پانچ اور اسلام آباد میں ایک ادارہ بند ہوا انسیو سی کی جانب سے تعلیمی داروں میں سخت مانیٹرنگ کی ہدایات جاری کی گئے ہیں ادھر کراچی میں آئی بی اے انسٹیٹیوڈ آف بزنس ایڈمینسٹریشن کو بھی کوویڈ نائنٹین کے کیسز سامنے آنے کے بعد دو روز کے لیے بند کیا گیا ہے اس سے قبل اسلام آباد میں بھی رفا میڈیکل کالج اور ہوسٹل کو کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد سیل کیا جا جکا ہے ملک بھر میں ایس او پیس کی خلاف وردی اور بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے بائیس بائیس اسکول بن کر دیے گئے وکاروسین ٹیک ٹی وی پاکستان